پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے لوہے محفوظ میں اور قرامن قاتبین بھی اس سے برابر لکھ رہے ہیں وہاں انکار کی کوئی بنجائش نہیں ہوگی وہاں چھپنا چاہوگے چھپ نہیں سکوگے وہاں بھاگنا چاہوگے بھاگ نہیں سکوگے میرے بھائیو ہم تو ناچنے گانے والے تھے اللہ بھاگ نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا کہاں انبیاء والے کام میں بٹھا دیا اور آج لاچہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر اللہ نے زلط کے نقشوں میں عزت دے کر دکھا دیا ہمیں تو جائد نجائد پاکی نپاکی حرام حلال کی پہچان ہی نہیں تھی ہم لوگ تو سمندروں کے اندر تھے آپ لوگ تو کنارے پہ کھڑے ہو ہم تو اندھیروں میں تھے آپ لوگ تو روشنی میں کھڑے ہو ہم تو بے اقل تھے آپ تو اقل والے ہو مگر اللہ پاک بے اقلوں کو اقل دے دے کے بھیج رہا ہے ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے دین کے دائی بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے حتیٰ کے ناچنے گانے والوں کو بھی حدہ دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ وہاں کوئی عزر چلنے والا نہیں اللہ دنیا میں سارے عزر پورے کیے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ دین کا کام مقصد بنا کر نہیں کریں گے تو اللہ ہم جیسوں سے دین کا کام لے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ابراہ کے لشکر کو اللہ باگ نے پرندوں کے ذریعہ بابیل کے ذریعہ حلاق کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعہ حلاق کیا جس بادشیئی کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کرمایا کرتا تھا اسی بادشیئی کے تخت پر بیٹھ کر اللہ باگ نے اس کے سر میں چھتر مروا کے دکھائے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائیو اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو ہم جیسے کیسے راہ راست پیات یہ کام بالکل حق اور سچ ہے میرے بھائیو یہ انبیاء والا کام ہے نبیتے کسی نے آنا نہیں ہے اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی جو اور فراد زنائی کیسے راہ راست پیاتے یہ وہی محنت ہے میرے بھائیو اس محنت نے ہمارے اوپر قرم کر دیا اللہ ہمارے بزرگا دین کے حفاظت فرمائے جو یہ قرمہ لے کر ہم تک پہنچے کامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا تو میرے بھائیو اب کسی نبی نے نہیں آنا ختم نبوت کے ساتھ کے یہ کام میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے کہ ہم کلمہ گو والے بن جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعاوت نیرے والے بن جائے ہر نگری نگری بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر آئی تو بلد اس کلمے کو لے کر جانا میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے تو میرے بھائیو اللہ کے حروف چار محمد کے حروف چار آسمانی کتابیں چار بڑے فرشتے چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست چار خانہ کعبہ کے کونے چار امام چار اسی وجہ سے بزرور کہتے ہیں پہلے فرصب میں چار مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں اور زندگی کا مقصد بنا کر چلیں سیکھنے کے لئے چار مہینے کرنے کے لئے پوری زندگی پھرنے کے لئے پوری دنیا تو میرے بھائیو سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے تو میرے بھائیو یہ دنیا ہمارا امتحان ہے عبادت ہماری پہچان ہے اور دعوت اللہ ہمارا کام ہے ہم تو اس کام کو کرنے کے لئے موت تک ارادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کا ارادہ نہیں انشاءاللہ اللہ کو بھائیو طلب دکھاؤ لے کر جانے والی اللہ کی ذات انشاءاللہ جب ہم کی طلب تو دکھائے ہم اللہ کے رستے میں نکلے تو صحیح اللہ ہمیں ادھورا نہیں چھوڑے گا ہم کہتے تھے ہم ناچیں گے نہیں گائیں گے نہیں کہاں سے کھلائیں گے مگر رزق کا وعدہ تو اس نے کیا ہے جب اللہ کے رستے میں نکلے تو پتا چلا کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے ہم کہتے تھے ہمیں دنیا رزق دینے والی ہے دنیا کسی کو کچھ دینے والی نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے ایک دن چھوڑ جانی ہے اگر دولتوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا ہمان چھداد کارون کامیاب ہو جاتا دولتوں میں کامیابی نہیں ہے کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں کامیابی ہے تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی میرے بھائیوں دعائے کرنا ہمارا اللہ ایک نفی قرآن ایک خانہ کعبہ ایک ہم مسلمان بھائی ایک ہم نے اس قلمے کو لے کر دنیا تک پہنچ رہا ہے ہمارے لیے استقامت اور آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ حضر آمولی